اسلام علیکم این اویری گوڈ ماننگ گوڈ پاننگ لاہور آج کی خوبصورت صبح کی بہت سی چاہتوں مسکراہتوں محبتوں کے ساتھ میں ہوں رخمہ افان ملک اور آپ سب کو آج کے شو میں ولکم کرتی ہوں سو جناب زندگی میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی اچھے مقام پر پانچے اور آپ کے لیے زندگی میں بہت زیادہ آسانیاں ہو سا اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ دوسروں کو لفٹ اپ کریں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور جہاں پر بھی ان کو آپ کی سپورٹ آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہو تو وہاں پر ان کو ہیلپ آؤٹ ضرور کیا جائے جب ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں اور ان کے لیے چیزوں کو آسان بنا رہے ہوتے ہیں تو آٹوماتیکلی ہمارے اپنے راستے ہماری اپنی منزلیں بہت زیادہ آسان ہوتی چلی جاتی ہیں With this message we have to move on اور لاہور کا موسم اچھا ہو رہا ہے آہستہ آہستہ کل اطلاعات آئیں ہیں کہ لاہور کے کچھ مقامات پر بارش ہوئی لیکن جہاں پر میں رہتی تھی وہاں پر تو بارش نہیں ہوئی لیکن اوورال لاہور کے بہت سے ایسے مقاماتیں انکلوڈنگ گلبرگ بائی دو وے بارش ہوئی تیز بارش ہوئی اور آج بھی بارش کی پردکشن ہے مونسون کا جو یہ spell ہے expected ہے کہ 23rd of July تک جاری رہے گا اور آج بھی پورے ملک میں سندھ ہو پنجاب ہو KPK ہو even اسلامباد وغیرہ ہر جگہ پر گرت چمک کے ساتھ شدید بارش کی پردکشن ہے right now 31 degree centigrade لاہور کا موسم ہے لیکن ہم آگے چل کر بھی آج لاہور کا موسم اوورال پورے پاکستان کا موسم بھی discuss کریں گے ہمارے ایسا cheat metrologist بھی موجود ہوں گے لیکن یہ ہم آگے چل کر discuss کریں گے moving forward in our show سب سے پہلے ذرا ہم آج کی top stories کی طرف آ جاتے ہیں اور top stories میں امریکہ میں as we all know یا جو cricket lovers ہیں ان کو پتا ہے کہ major league cricket ہو رہی ہے اور is the cricket کے دوران hardest row for delstein جو actually میں جنوبی افریقہ کے سابق فاسٹ بالر ہیں ان کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے اور یہ جدید گاڑی ہے جس میں سیڈ سپاٹے کرتے دکھائی دے رہے ہیں بہت ہی خوشکوار موٹ میں ہے جب یہ ویڈیو سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے فینس تک پہنچی تو فینس نے بھی اس پر بڑا خوشی کا اظہار کیا اور وہ ان کو دیکھ کر actually میں بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے سو جو ان دونوں کے جوڑی ہے نا اس کو مطلب بہت پسند کیا جا رہا تھا سب سے پہلی ہمارے پاس یہ story تھی مزید آ کے بڑھیں گے اور فوات خان جو کہ پاکستان drama industry اور film industry کے سوپر سٹار ہیں ان کی سوشل میڈیا پر ڈانس کرتے ہوئے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور کچھ لڑکوں کے ساتھ یہ ڈانس کر رہے ہیں اچھا بہت سے ایکٹرز ایکٹریسز ڈانس وغیرہ کرتے ہیں یہ کوئی اتنی منفرد بات تو نہیں ہے لیکن ان کے حوالے سے یہ بات اس لیے اتنی منفرد ہے یا لوگوں کی جانب سے اس پر بہت زیادہ پسندیدگی کا actually میں اظہار کیا جا رہا ہے کیونکہ فوات خان کوئی اتنے شوکین نہیں ہے ڈانس کے اور جتنے بھی ایوارڈ شوز ہوتی ہیں even بہت سی ان کی موویز اس میں ان کو ڈانس کرتے نہیں دیکھا گیا because actually ان کو پسندی نہیں شاید ڈانس کرنا اور ان کی جب recently ایک مووی آئی تھی film money back guarantee اس میں بھی ان کے فانس کی جانب سے جب پروموشن چل رہی تھی اس مووی کی تو ان سے پوچھا گیا سوال actually میں پوچھا گیا کہ کیا آپ ہمیں اس مووی میں ڈانس کرتے دکھائی دیں گے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ڈانس کرتے دکھائی نہیں دیتے so اس لیے ان کے حوالے سے اس ویڈیو کا آنا اور کچھ لڑکوں کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں ان کے مدہوں کی جانب سے ویڈیو کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے اگلی سٹوری کی طرف آئیں گے جناب اور پاکستانی کو پہما ساجد صدپارہ نے پوٹر سپورٹ اور مسنوی آکسجن کے بغیر دنیا کی 12 بلند ترین چھوٹی براٹ پیک اس کو سر کر لیا ہے اچھا ساجد صدپارہ نے مسنوی آکسجن کے بغیر اپنے اس ایڈونچرس کریئر میں تقریباً آٹھ کے قریب آٹھ ہزار میٹر سے بلند چھوٹیاں ان کو سر کیا ہوا ہے اس سے پہلے ساجد صدپارہ، ماؤنٹ ایوریسٹ، مناسلو، ناغا پربت، اناپورنا، جی ون اور جی ٹو بھی مسنوی آکسجن کے بغیر سمٹ کر چکے ہیں اور اگر آپ کو یاد ہوگا سو ہم نے ان کو اپنے شو پر بھی ہر ایچیویمنٹ کے بعد ہر ایچیویمنٹ کے بعد دعوت بھی دی اور اب بھی ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ ان کو بہت جلد بلایا جائے گا سو بڑا زبدست کام ہمارے ملک کے لیے ایک پخر کی بات ہے اور ان کے ساتھ نائلہ قیانی نے بھی ریسنٹ لیے کبھی میں دیکھ رہی تھی چھوٹی کو سر کیا ہے سو بڑی زبدست بات ہے اور بھی تھوٹ کہ ہم آپ کے ساتھ یہ سٹوری ہے کو شیئر کریں سو یہ تو تھی ہماری آج کی ٹاپ سٹوریز ابھی ہم شو میں ایک شورٹ بریک شامل کریں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے شو کا باقائزہ طور پر آغاست کریں گے اپنے موضوعات کے ساتھ سو سٹے وید آس بریک کے بعد ایک بار پھر سے ہم آپ کو گوڈ مارننگ لاہور میں خوش آمدید کہیں گے ویورس آج کے شو کی ہائی لائٹس آپ کے ساتھ شر کرنا چاہوں گی سب سے پہلے ہم نے بات کرنی ہے سلیپ اپنیا سنڈروم پر یہ کیا ہے اور نیند اور مجموعی سہت کو کیسے متاثر کر سکتا ہے ساتھ ہی ساتھ آگے بڑھتے ہوئے مونسون بارشوں کا سلسلہ مزید کتنے روز تک جاری رہے گا اور ساتھ ہی ساتھ بھارتی آبی جاریت کو بھی ڈسکس کریں گے مزید آگے بڑھتے ہوئے شہر میں محرم الحرام کو لے کر کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پورے شہر میں یکم سے دس محرم الحرام تک دفعہ ایک سو جوالیس کا نفاس کیا جا رہا ہے کیا جا چکا ہے ان فیکٹ اور دس محرم کو ڈبل سواری کی بھی اجازت نہیں ہوگی اس کو بھی ڈسکس کریں گے آخر میں ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے سید آمیر جعفری سے جو کہ صدارتی ایوارڈ یافتہ ہے تم کا امتیاز انہوں نے حاصل کیا ہوا ہے اور تعلیم کے شعبے میں بڑی زبدست ان کی کانٹریبیوشن ہے سو اس حوالے سے بھی ڈسکسن کریں گے یہ تو تھی ہماری ہائی لائٹس ابھی ہمارا ہیلتھ اینڈ فٹنس سیگمنٹ ہے جس میں آج ہم بات کریں گے سلیپ اپنیا پر جب ہم سلیپ اپنیا کی بات کرتے ہیں آپ نے مختلف انڈیویجولز ایسے دیکھے ہوں کہ جو اکثر کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سوتے ہیں اور ہمارا سانس سونے کے دوران وقتاں فوقتاں رک رہا ہوتا ہے نو ڈاؤٹ اس سے کسی بھی انسان کی نیند متاثر ہوتی ہے لیکن یہ ساتھ ہی ساتھ مختلف میڈیکل کامپلیکیشنز کا بھی باعث بنتا ہے because it's something very serious it can actually become serious اگر اس کو بروقت ٹریٹ نہ کیا جائے یا اس کو اگنور کیا جائے سو اسی پر discussion کے لیے we are having a very renowned pulmonologist in our show Dr. Irfan Dr. thank you so much for joining us in our show سب سے پہلے سلیپ اپنیا سنڈروم یہ بیسیکلی ہے کیا اور یہ کسی بھی انسان کی نیند کو اور overall health کو کیسے متاثر کر سکتا ہے بسم اللہ رکھمارم thank you so much important or ignored topic sleep apnea it's been 11th year other than pulmonology this specialty کو میں دیکھ رہا ہوں اب till now ابھی بھی میں سمجھتا ہوں اس کی awareness بہت کام ہے اور اس میں آپ لوگوں کا بہت رول ہے کہ اس کو بار بار کریں so that people should understand کہ اس کی gravity کتنی زیادہ ہے دیکھیں sleep apnea it will be a surprise for you اگر میں کہوں کہ ابھی latest statistics کہتی ہیں ایک عرب لوگ sleep apnea کشکار all over the world ایک عرب لوگ this is significant significant and alarming yes very alarming اور یہ it's not uncommon this is very common یہ basically sleep related breathing disorder ہمارا ایک umbrella ہے اس کے اندر different diseases آتی ہیں اور اس میں سب سے commonest disease is sleep apnea یہ ہوتا کیا ہے اس کی علامت کیا ہے تو اس کا total science اگر ہم اس پہ بات کریں پاکستان کو جو statistical data ہمیں share کیا جاتا ہے internationally اس میں اس کو fifth number پہ رہن کیا جاتا ہے which is significantly high اگر آپ بات کریں obesity کی تو وہ بھی پاکستان میں ہائی ہے تو obesity and sleep apnea یہ ایک دوسرے سے interlinked ہیں to some extent in 70% cases obesity is the main factor ٹھیک ہے اچھا میں یہی پوچھ رہی تھی کہ یہ مطلب اس میں ہوتا کیا ہے مطلب ایک تو یہ کہ آپ سو رہے ہیں اور بار بار آپ کا سانس رکھ رہا ہے اس کے علاوہ بھی کوئی اور ایک feeling ہوتی ہے سونے کے دوران سب سے امپورنٹ بات یہ کہ جو مریض جو اس سمٹم سے گزرا ہوتا ہے اس کو اس بات کا نہیں بتا ہوتا یہ اس کا پارٹنر بتا ہوتا ہے یا وہ شخص جو اس کے ساتھ سو رہا ہوتا ہے وہ تو کہتا ہے دور صاحب میری نیند تینی اچھی ہے کہ میں بیٹھے بیٹھے سو جانے یہ سب سے امپورنٹ اس کا پوائنٹ ہوتا ہے دور صاحب آپ کہتے ہیں مجھے نیند کا مسئلہ ہے تو نیند کا مسئلہ ہی نہیں میں تو ابھی سو جاتا ہوں ہوتا کیا ہے کہ ایسا شخص اگر ایک میل ہے اور اس کا نیک کالر سائز ساڑھے سترہ سے زیادہ ہے اور ایک فی میل جس کا نیک کالر سائز ساڑھے سونا سے زیادہ ہے اور وہ موربڈ ابیز ہیں ان کا ویٹ زیادہ ہے تو ایسے لوگ جو ہی سیدھا سوتے ہیں تو نورملی جب ہم ڈیپ سلیپ میں طرف گرتی ہے تو یہ کچھ اس قسم کا پروسس ہوتا ہے کہ مریض چیدو کرتا ہے then suddenly ایک پہاز آتا ہے followed by a loud snoring اس کے بعد پیشنٹ کیا کرتا ہے but why don't he realize ہنسل because اس کو تو یہ سمٹم فیل نہیں ہو رہے یا انیشلی اس کو فیل ہوتے ہیں کہ اس کا سانس مند ہوتا ہے لیکن وہ اس کو چینج کر لیتا ہے کیا کرتا ہے کہ جب وہ سیدھا لیٹا تو یہ پروسس ہوتا ہے تو وہ کیا کرے گا وہ اپنے آپ کو کروٹ لے لے پھر یہ اتنا بھڑے گا کہ دیورنگ دیئر ٹائم بھی اس کو یہ پروبلم سٹارٹ ہو جائے گا اور یہ چیز observe کراتا ہے پارٹنر اب آپ جو وہ پارٹنر ہے وہ کہتا ہے دور صاحب ہمیں ایسا لگتا ہے اور ہم اسی سے سوال پوچھتے ہیں کہ یہ آپ نے کبھی دیکھا ہے دور صاحب خراتے بہت لیتے تو آپ کو کبھی ایسا لگا کہ پیشنٹ کا سانس بند ہو گیا کہتا ہے جی جی دور صاحب ہم نے تو اس کو ہلایا ہے اس کو ہلاتے ہیں تو یہ کروٹ لے لیتا ہے یا ہر بڑا اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے آٹومیٹکلی یا پارٹنر کے لیے پہ پارٹنر is the most important component لیکن میں میں یہ چیز آپ سے سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر ایک انسان کا نیند کے دوران اپنا سانس رکھتا ہے تو سانس رکھنا چاہے وہ چند سیکنز کے لیے رکے یہ ایک نورمل چیز تو نہیں ہے ہم تو زندہ ہی اس سانس کی وجہ سے ہیں یعنی اس کو ریلائز ہی نہیں ہوتا کہ اس کا سانس ہے تو یہ پھر اس کی نیند وہ اس کی صحت کو کیسے متاثر کرے گا اگر اس کو ریلائزیشن ہی نہیں ہے تو لوگ آپ کے پاس کیوں آئیں گے ریلائزیشن لیٹ ہوتی ہے جب یہ اتنا سویر ہو جاتا ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے بھی یہ پروسس سٹارٹ کر لیتے ہیں یا ایک فیملی اتنی ایڈوکیٹی ہے کہ وہ اتنی ویل اویر ہے نورملی اب پہلے تو پیشنٹ ایسے ہوتے تھے جو میرے سٹوڈنٹ مجھے بھیجتے تھے اب ضرور ایسے میں نے دیکھنا شروع ہو گئے کہ انہوں نے کوئی شو دیکھا ہے اور اس کے پارٹنر نے کہا جی جی ہمارے تو ہزبینٹ کو یہ پرابلم ہے تو پھر وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں پھر وہ ارلی آتے ہیں ہمارے پاس پیشنٹ وہ پہنچتا ہے جو بیٹھے بیٹھے ہی یہ پروسس جس کو سٹارٹ ہو جاتا ہے دیکھیں پہلے ایک چیز کو یاد رکھیں ہم ہر چیز کو فوکس کرتے ہیں ریسپیریٹی ریٹ کیا ہے پلس کیا ہے سیچوریشن کیا ہے تو میرے مطابق سلیپ فیفتھ وائٹل سائن یہ آپ اس پوائنٹ کو سمجھے غور سے ہم ہر ہائیجین کا خیال رکھتے ہیں ہینڈ ہائیجین کا خیال کرتے ہیں پرسنل ہائیجین کا خیال کرتے ہیں لیکن سلیپ ہائیجین پہ بات نہیں کرتے ٹھیک ہے سلیپ ایک بیسیک ریکوائرمنٹ ہے ہر شخص کی آپ ایک رف میپ سے اگر گیس کروں اگر میں پوچھوں کہ ایک شخص ساٹھ سال کی عمر میں کتنے سال سوتا ہے آپ کے کیا اسٹیمیشن ہوگی کیا خیال ہے کتنے سال سوئے گا ساٹھ سال میں سے تیس سال تو وہ سویا ہی ہوگا یہ بہت ہوتا ہے وان تھرڈ of our time we should spend while sleeping 20 years 20 years آپ ایک دن میں ادلٹس جو ہے وہ ساس سے نو گھنٹے ایک انہ گو سونا چاہیے کبھی سوئی ہیں ہم تو بھی رات کو دو گھنٹے سونے کے بعد ہم نے status update کرنا ہے ہم نے فلاں update کرنا ہے تو جو ہم نے اپنی sleep ہے اس کو already not because of the sleep apnea because of unhygienic condition already ہم نے ڈسٹرپ کر دیا اب جو sleep apnea patient ہے وہ obese ہے اب جو ہی وہ deep sleep میں جا رہا ہے اس کو یہ process ہو رہا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ وہ deep sleep میں جا ہی نہیں پاتا تو جب وہ deep sleep میں نہیں جا پاتا تو باڈی نے کبھی نہ کبھی تو ٹرائی کرنا ہے کہ میں سوں تو ہوتا کیا ہے ایسا شخص جو ہی انٹی گریوٹی پوستر میں ہوتا ہے یعنی وہ بیٹھا ہوا ہے یا وہ گاری بچلا رہا ہے تو اس کی باڈی کہتا ہے اب اگر میں سو جاؤ تو میری tongue back fall نہیں کرے گی کیا کرے گا patient وہ پھر اڑ جاتا ہے تو اس کی باڈی یہ mechanism start کر دیتی this is the time جب patient ہمارے پاس آئے گا تو normally وہ سوئے گا اور سونے میں جب اس کو خراطہ رکے گا at that time کیونکہ ہم sleep study کرتے ہیں آپ حیران ہوتی ہیں کہ جو ہمارا oxygen level normally 92 یا 94 ہونا چاہیے اس snoring کے دوران اس اپنیا اس کو سانس بند ہونے کو اپنیا کہتا ہے اس اپنیا کے دوران اس کا saturation level drop ہو کے 50 تک آ جاتا ہے تو یہ تو بہت خطرناک ہے اتنا significant drop اس کا oxygen level پہ آتا ہے اچھا ایک تو آپ نے کہا کہ جو mostly لوگ بہت زیادہ موٹے ہوتے ہیں ان کو یہ problems آتا ہوتا ہے یہ 70% جو sleep apnea کے patients ہوتے ہیں وہ obese ہوتے ہیں one of the major reason اس کے ساتھ آپ نے کہا کہ جو لوگ اپنی sleep hygiene کا خیال نہیں رکھتے ہیں یعنی کہ ان کے سونے اٹھنے کے کوئی اوقات نہیں ہے وہ اپنے آپ کو plenty of sleep of a sound sleep نہیں لے کے جا رہے ہوتے unhealthy activities lifestyle so on لیکن اس کے علاوہ اور بھی کوئی reasons ہیں جیسے alcoholic ہونا smoking کرنا اور لمبے عرصے تک smoking کرنا vaping کرنا کیا reasons ہیں جس کی وجہ سے یہ اور ہوتا ہے جو 30% ہے اس کے حوالے سے جانتا ہوتا ہے دیکھیں sleep apnea 70% obesity related ہوگی sleep apnea بچوں میں common بھی ہے بچوں میں common اس میں بھی بچوں میں کچھ اور problem بھی ہے سب سے common problem ہے ڈینائیڈ یہاں پہ glیند ان کا ہونا ٹانسلز کا enlarج ہو جانا دیکھیں ٹانسلز بھی تو وہ پیس ہے جہاں سے ہوا اندر جا رہی ہے وہ اتنے enlarج ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر کسی کو کنجنٹل ڈیفورمیٹی ہے کیسے کہ اس کا جا اندر کی طرف ایسے بچے بچے بھی بچوں میں problem آتے ہیں وہ ایسے بچوں میں آتے ہیں انکرانیڈ سٹرکچر ڈیمیج ہوتا ہے انکرانیڈ ایڈینائیڈ ہو گے تانسل ہو گے دیکھیں دونٹ انڈر ایسٹیمیٹ ٹھیک ہے الکوہل میں بھی سلیپ اپنیا کو حمل ہو جاتا ہے جو لوگ نیند کی دوائیہ لیتے ہیں ان میں بھی سلیپ اپنیا کو حمل ہو جاتا ہے جو لوگ سموکنگ کرتے ہیں ان میں بھی سلیپ اپنیا ہو جاتا ہے ویپنگ تو ہم ویسے سموکنگ سے زیادہ problematic سمجھتے ہیں اس پہ کسی دن بات کیجئے اسی ڈیفرنٹ یہ دوسری بڑی ریزن ہے جو کانٹریبیوٹ کرتی ہے سلیپ اپنیا سیگرٹ ویسے بھی انفرشنیٹ ایک میڈیا کا ہمیں دیا گفت ہے جس صدیقی میں بات کر رہا نائنٹی سیونٹی میں آپ دیکھیں کہ وہ ایک ٹائم تھا کرکٹ کے زمانے میں اس کو ایڈورٹائز پاکار اب اسی کو ویپنگ کو بھی یہی کیش کروا رہے ہیں دیکھیں جو ویپنگ والے لوگ ہیں وہ بھی یہ کیش کر آ رہے ہیں آپ کو ایک سیمپل ہنٹ دیتا ہوں اکثر لوگ گوگل کرتے ہیں ویپنگ انڈیوس لنگ انجری پڑھ لیں ابھی ویپنگ کو آئے وہ اتنے ڈیکیٹ نہیں گزرے لیکن جو ویپنگ انڈیوس لنگ انجری ہے وہ زیادہ ہو گئی لیکن اس کے لیے پریونٹیف مییز کیا ہو سکتے ہیں علاج کے لیے کیا کیا آپشن آویلیبل ہیں اس پر بھی بات کریں گے لیکن ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے ویپنگ بیویویز ہم سلیپ اپنیا پر بات کر رہے ہیں ڈاکٹر ریفان اس وقت شو میں ہم آجت موجود ہے ڈاکٹر ایک اور سلیپ اپنیا کی کہا جاتا ہے مختلف اقسام ہے جس میں جہاں تک مجھے ایک کا پتا ہے that is obstructive sleep اپنیا what are the other ones اور پھر فرق کیا ہے ان سب سب سے کامن جو سلیپ اپنیا کی آپ نے کسیم بتائی بالکل ٹھیک بتائی obstructive self explanatory word ہے there is some obstruction from the upper airway to the lower airway جیسے ہم نے بتایا ڈی 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 کچھ ڈی 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 بھی سیل ڈی 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 یہ جیسے central میں آپ دماغ involved ہے obstructive میں آپ کی ناک involved ورح ایک ہوتا ہے مکسٹ جس میں دونے involve ہوتے start ہوتا obstructive سے end ہوتا ہے central پہ یہ 3 difference ڈی type obstructive sleep اچھا دیکھیں ہمیں اپنے ارد اگر اگر ایک پارٹنر ہیں یا کہ پیرنس کو لگ رہے ہیں ان کے بچوں میں یہ پرابلم ہے ہم فیل کر رہے ہیں ایڈ دی نائٹ اور جو سو رہا ہے اس کو نہیں فیل ہو رہا وہ سائنس کیا ہے جس سے ہم نے جج کرنا ہے اور ہم نے پیشنٹ کو یا پیشنٹ نے خود بھی کن سائنس کو نوٹ کرتے ہوئے ڈاکٹر کے پاس وزٹ کرنا ہے اچھا جی سب سے امپورڈن ہم پہلے تو وہ جو شخص اس کا شکار ہے اس کو کیسے پتہ لگے گا اسلامت کا دیکھیں جب آپ پروپر نین سے اٹھتے ہیں تو اس کے بعد you are fresh اگر آپ اٹھنے کے باوجود آپ کو تھکاوٹ نین سے آتی رہے بچینی غصہ تو یہ علامات ہیں کہ آپ کی سلیپ ریپ نہیں ہے اچھا لیکن اس کو جو آپ نے مجھ سے سوال پوچھا تھا نا اس کو ضرور یہ پتہ ہوتا ہے کہ there is something going on at night with me کیا ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ مجھے نا جیسے لگتا ہے تھوڑا وہ سانس بند ہوتا ہے کیونکہ وہ observe نہیں کر رہا نا اگر وہ کھیلا رہتا ہے اور صوبہ جب میں اڑتا ہوں تو میرا موہ کشک ہوتا ہے اور میری جو زبان ہے اکثر وہ اوپر چپکی ہوتا ہے بکاوز وہ mouth breather ہو جاتی ہے پھر وہ اس کو رات کو بار بار واشنگ جانا پڑتا ہے اور اس کو جھٹکے فیل ہوتے ہیں یہ depend upon کرتا ہے یہ mild moderate severe and very severe condition سے پیشن جاتا ہے تو اس کنڈیشن میں اکیلے پیشن کو پک کرنا is very difficult ادھر پھر پارٹنر کا رول آتا ہے پارٹنر پھر یہ کہتا ہے کہ نہیں دور صاحب بلکل آپ ٹھیک کہتے ہیں خراتے تو لیتے ہیں لیکن کچھ خراتے ان کے ایسے ہوتے ہیں کہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ یہ آخری خراتہ ہے اس کے بعد ان کو سانس نہیں آئے گا اس وقت میں ان کو ہلا دیتی ہوں اٹھا دیتی ہوں پھر وہ کروٹ لیتے ہیں تو یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور جو اکیلے رہتے ہیں وہ اتنی آپ کو موڈیفائی کر لیتے ہیں کہ you will be surprised کہ وہ الٹا ہو کے سوتے ہیں and they sleep well جب وہ الٹا ہو کے سویں گے تو کہاں پہ تنگ گرے گی تو وہ اپنے آپ کو موڈیفائی کر لیتے ہیں علاج نہیں کرواتے ہیں لیکن موڈیفائی کر لیتے ہیں علاج نہیں کرواتے ہیں لیکن موڈیفائی کر لیتے ہیں پھر جب ان کو اتنا پرابلم ہو جاتا ہے میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ سٹوری سناؤں ہوں کہ ایک بڑے اچھے لیول کے جج میرے پاس آئے ریئرمنٹ کے قریب تھے کہتے ہیں دورٹ ساب میں تو جب مقدمہ شروع ہو جاتا سو جاتا ہوں جب ختم ہوتا ہے تو مجھے اٹھا دیا جاتا ہے اور میں رسیئن کر لیتا ہوں پھر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کیلکولیشن کرتے ہیں وہ کیلکولیشن کرنی پارتے ہیں سلیپ اس ویری امپورٹنٹ تو ایسے لوگ ہیں جو ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں گاڑی چلاتے چلاتے سو جاتے ہیں اور بلیو می ایکسیڈنٹ بھی ہو رہتے ہیں ایسی بھی دیتھ ہوئی ہیں جو سلیپ اپنیا کی وجہ سے ہوئی ہیں جب اتنا سویر ہوتا ہے تب تو وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے جو ارلیس فارم ہیں وہ یویلی پارٹنر پک کرتے ہیں اصل میں ہمارے یہاں پر دیکھیں اگر کوئی سو رہا ہے اس کی نیند ٹھیک نہیں ہے تو اس کو نوملی یا اس کا سانس رکھ رہا ہے دوبارہ آگیا ہے یہ وہ چیزیں ہیں اوینس کم ہیں اور لوگ اس کی انٹینسٹی اس کے جو ڈینجرز ہیں ان کو ایڈنٹیفائی یا ریکنائز نہیں کر پاتے اگر آپ ایک سوال پوچھیں ایک سوال پوچھیں جب سب ایک سوال بتائیں کہ ہم کیسے ڈیٹیکٹ کریں تو سوال ون سنگل جو ایک سمٹم ہے جو آپ اگر دیکھیں کسی بھی بچے کو بھی بھڑے کو سوتے ہوئے اور سونے مطلب ہے جب بھی آپ سوتے ہیں تو یویلی فورٹی فائیو تو نائنٹی منٹ کے بعد آپ کو ڈیپ سلیپ آتی ہے تو آپ اس کو غور کریں گے تو وہ خراتے لے گا رک جائے گا لبا خراتہ آئے گا باڈی موف کرے گی بیٹھ سکتا ہے کروٹ لے سکتا ہے اگر یہ اپیسوٹ ایک گھنٹے میں پانچ دفعہ ہوئے ہیں تو یہ بھی سلیپ اپنے کا ٹھیک ہے ایک گھنٹے میں پانچ دفعہ اگر یہ سب کچھ ریپیٹ ہو رہا ہے اور اس سے بھی سمپلیس فارم یہ ہے کہ اگر آپ آکسیجن کا پلس آکس لگا لیتے ہیں کسی بھی شخص کو اور اس کا آکسیجن لیول اگر نائنٹی سکس ہے اور وہ ڈراب کر کے پور پرسن سے زیادہ ڈراب کرتا ہے پانچ دفعہ ایک گھنٹے میں دیکھیں یہاں پہ سب کھنٹے میں اور یہ کیا ہنڈرڈ پرسنٹ بلکل ٹھیک ہو سکتا ہے یا منیس ہو گا پھر پوریسی فارم کی کھنٹے میں اگر میں تو اس کے بعد مریض مرید ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ پہلی دفعہ دکٹر سے یہ کہہ رہے ہیں میں اس بے مریض بہتر ہو جاتا ہے اس کا تریٹمنٹ کیا جاتا ہے اس ڈزیز کے ساتھ کچھ پرابلم ہی نمبر ون اس کا دیگنوسز کوشٹلی ہے آچہ نمبر ٹو اس کی ٹریٹمنٹ بھی کاؤس لی ہے لیکن اب اگر آپ اس کی کاؤس افیکٹیونیس دیکھیں اگر آپ اس کو پرابر اس کا ٹریٹمنٹ کروا لیں تو مریض بالکل ٹھیک ہے یہ وان ہنڈرڈ پسنٹ کیوریبل ہے لیکن دیکھیں یہ جو آپ نے دو امپورٹنٹ چیزیں کہی ہیں پاکستان جیسے ملک میں جہاں انفلیشن بہت زیادہ ہے اور لوگوں کو اپنی بیسک ضروریات پوری کرنے میں بہت سے پرابلمز ہیں ایسے میں وہ لوگ تو جو بلو پورٹی لائن زندگی گزارے ہیں نہ ان کے پاس سویرنس ہے نہ ان کے پاس پیسہ سرکاری ہاسپٹر میں اگر کوئی سفارش مل جائے یا ان کا جیک مطلب لگ جائے باری آنے پر بھی تو ڈیپینڈ کرتا آپ کو پتا ہمارے کیا حالات ہیں لیکن میں ویسے لوگوں کی انفرمیشن کے لیے جاننا چاہ رہی ہوں کہ اس کا ڈائیگنوسس کتنا مہنگا ہے کتنا کی مہنگا ہو چاہیے دیکھیں ڈائیگنوسس کو ہم پھر بھی کمپرمائز کر سکتے ہیں کلینکل ہسٹری پہ چار لیول آف انویسٹگیشن ٹول آویلیبل ہوتے ہیں ایک سمپلس میں نے آپ کو بڑا بتایا ہے کہ آپ گھر میں یہ دو کام کر لیں یہ لیول فور ہے یہ بھی ٹھیک ہے پھر ہوتا ہے کہ ہم مریض کو یا گھر میں ڈائیگنوس کریں یا آپ اس کو سلیپ سینٹر میں لے کے ہیں جو سلیپ سینٹر ہے وہ کوسٹلی گیم ہوتی سلیپ سینٹر کیا ہوتا ہے کیونکہ میں پریویٹلی بھی رن کر رہا ہوں گورن سیٹر میں بھی رن کر رہا ہوں سو اس کی کوسٹ ڈیفینیٹیب لی ہے اس کے جو ڈیوائسیز ہیں وہ بہت مہنگی ہوتی ہیں سلیپ سینٹر میں کیا کرتے ہیں کہ مریض کو لٹایا جاتا ہے لٹانے کے بعد اس کی برین ایکٹیوٹی آئی موومنٹ سنورنگ فلو لیک موومنٹ اوکسیجن کیا ہے ہارٹ ریٹ کے ہے ابڈامنل موومنٹ تھرسک موومنٹ یہ ساری ایک مونیٹر پہ مونیٹر کی جا رہی ہوتا ہے ایک نائٹ ویجن کیمرہ بھی لگا ہوتا ہے سو انیشلی جو پیشن ہمارے پاس آتا ہے تو دو گھنٹے میں ہمارے پاس اتنا مٹیریل ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو لیبل کر سکتے ہیں کہ اس کو سلیپ اپنیا ہے اگلے چار گھنٹے میں اسی سلیپ لیب میں ہم پیشن کو ایک مشین لگاتے ہیں یہ مشین آپ ایسے سمجھ لیں جیسے آپ دکھا بھی رہے تھے اپنے پرومو میں کہ ایک ماسک ٹائپ چیز ہے اب یہ مشین کیا کرتی ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بیسک پرابلم ہے آپ کی جو ٹنگ ہے وہ بیک فال کرتی ہے تو اگر ہم سوچیں کہ ایسا ہم بلور سے پریشر دیں ہوا دیں جو اس کو اپن کر دیں تو ٹیکنکلی پرابلم سالف یہی مشین کا کام ہے کہ وہ چار چھے آٹھ دس ٹین سینٹی میٹر پریشر مطلب اس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹریٹمنٹ اور اس کا ساتھ دائیگنوسس جو ہے وہ مہنگی ہے ٹریٹمنٹ میں کیا عدویات مہنگی ہے یہ جو اب آپ بتا رہے ہیں اس کے ساتھ ہمارے سامنے میں نے اگر بتایا کہ میں اس پیشلٹی میں ہوں ہمارے سامنے لوگوں نے گلے کو شیو کیا شیو کا مطلب ہے اندر سے اس کے کافی سوفٹ اسیو کو ٹرم کر کے دیکھا کہ کیا مریض بہتر ہوتا ہے نہیں ہو سکتا پھر لوگوں نے میڈیسن ٹرائی کی نہیں ہو سکتی اس کا ابھی تک دیفنیٹیو لاج ماسک لگانا ہے کچھ موڈرٹ کیس میں لوگ کیا کرتے ہیں باہر والے بلکل کر سکتے ہیں میں نے تو جتنے مریضوں کو رکمنٹ کیا وہ اس کو فالو نہیں کر پائے وہ منڈبل انہاسمنٹ ڈوائس ایک ڈوائس ہے جو کہ دانتوں کے درمیان رکھ دیتے ہیں جس سے سپیس بھر جاتی ہے اور زبان اس پہ آرام سے سپیس بھر سکتی ہے لیکن ہاو کنیو سلیپ بھی سمتھنگیو مات موٹ اس پاکستانی پاپولیشن اس کو طولیرٹ نہیں کر سکتی ہے اس کے بعد اڈوانس منیجمنٹ بھی ہے جیسے آپ نے پیس میکر کا نام سنا ہوگا ہاں ہاں پہ لگاتے ہیں اس طرح کے پیس میکر بھی آ چکے ہیں جو کہ بہت کسٹلی ہے وہ کھاں پہ لگایا جاتے ہیں وہ لگایا جاتے ہیں آپ کی چیسٹ پول میں وہ سنس کرتے ہیں کہ اگر آپ کی ڈائیفرام کی موومنٹ کم ہو رہی ہے تو کیونکہ یہ مسئل ریلیکس کرتے ہیں تو وہ اس کو کنٹیکٹ کر دیتے ہیں اس کو بیری ڈیفرنٹ سائنس بیٹس اس آویلیبل ایف دی اپروڈ ہے ہمارے ملک میں یہ نہیں ہو سکتا ہاں ہمارے ملک میں کیا ہو سکتا ہے کہ آپ سلیپ سٹڈی کریں یا ساپ اس کو کمپرومائز کر سکتے ہیں لیکن یہ بائی پیپ یہ سی پیپ مشین منڈیٹری ہے سے نہ بھاگیں اور یہ ایک دفعہ کی کاؤسٹ ہے آپ ایک دفعہ کر لیں ویسے کتنا کندہ دیکھیں یہ بیری کرتی ہے ففٹی تھاؤزن سے لے کے تھری لیک تک ڈیبینڈ اپون آپ کی کس لیول کس ویڈیٹی ہے لیکن اگر آپ ایک دفعہ اس کو لے لیں پروپر گورنمنٹ میں ویسے اس کا علاج ہے دیکھیں ڈائیگروسز تو ہے علاج مشین تو آپ نے خود ہی پرچیز کریں اور یہ پرابلم اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کو آپ کسی گورنمنٹ کا پروپرم یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ڈیفرنٹ ڈیریکٹریز بنائی میں کہ ہم یہ چیز پرچیز کر سکتے ہیں اس کی جو ایکوپمنٹ ہے نا وہ کسی ڈیریکٹی میں نہیں آئی بیٹاکی یہ ٹیٹمنٹ موڈیلیٹی نہیں اچھا what are the preventive measures کہ ہمیں ہو ہی نا ہم اسے بچ سکیں avoid کر سکیں اچھا اگر میں ایک بڑی بڑی سٹیٹمنٹ دیں تو آپ لوگ بھی پرشان ہو جائیں میرے خواہد میں ہم ہم سوشل میڈیا cut off کر دیں دیکھیں سب سے preventive measure اس کا یہ ہے کہ you have to be active physically اس ایکٹیوٹی کو سب سے بڑا پرابلم جس کو میں سمجھتا ہوں ہماری جنریشن کو خراب کر دیا وہ سوشل میڈیا ہم سوشل میڈیا پہ تین گھنٹے ویسٹ کریں گے پر سٹیٹس اپڈیٹ کریں ہمارے گھر کے پانچ منٹ درائیو پر پارک ہے وہاں جوگنگ نہیں کر سکتے کر کے آپ assessment کریں اپنے آپ کو ہم اپنے آپ کو بھی assess کر لیں ہمارا پرابلم ہے کہ ہم سوشل میڈیا میں اتنے involved ہیں کہ ہم socially inactive ہیں this is usually what I have perceived for the last 10 years ہم نے اپنے آپ کو دوبارہ reverse gear لگانا ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے جب سونا ہے اس سے دو سے تین گھنٹے پہلے جو آپ کے ہاتھ میں digital devices ہیں اس کو بند کرنا ہے آپ کا میڈیا جو ہے آپ کا وہ باتوں سے میں یہی conclude کر رہی ہوں کہ آپ physical activity آپ کی زندگی میں لازمی ہونی چاہیے دیکھیں آپ کو آپ کے mind کو پتا ہو کہ جی میں نے نو بجے یا دس بجے سونا ہے sleep کا ایک rhythm بنائیں گے سونا ہے everybody has his own habit کہ میں بہت dark room میں سونا پسند کرتا ہوں یا slightly light ہوتی ہے میرا room temperature کتنا ہونا چاہیے میں نے bed پہ اس وقت آنا ہے جب میں نے سونا ہے ہم bed پہ ہر وقت کام کرتے ہیں جو ہم کبھی کسی زمانے میں ہم bed پہ کھاتے ہیں ہم bed پہ movies دیکھتے ہیں ہم bed پہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو ٹی وی لانچ فنکشن تھا وہ bedroom ہے جو dining room کا فنکشن تھا وہ bed پہ آ گیا تو ہماری جو sleep میں problem ہی ہے پھر کیا ہے کہ جو آپ کی digital devices ہیں یہ frequency hertz پہ چل رہی ہے آپ کا brain بھی hertz پہ چل رہا ہے یہ آپ کے ساتھ بہت game کرتے ہیں اس کو آپ کو cut down کرنا ہے بلکل ٹھیک ہو گیا یہ تمام preventive measures جس میں above all and most important thing آپ کا lifestyle improve ہونے کی ضرورت ہے آپ کی physical activity لازمی طور پر ہونی چاہیے اس کے ساتھ کوئی eating habits آپ لوگوں کے بتانا چاہیں کہ آپ اپنی eating habits کو ایسے سے modify کریں تو آپ sleep اپنیا سے بچ سکتے ہیں اور smoking کو avoid کرنا alcohol کو ویپنگ کو avoid کرنا کتنا ضروری ہے اس میں دیکھیں آپ نے جو بات sleeping کی habit کو ہم نے بتا دی لیکن جو ڈائیٹ ہے جی یہ بھی ہمارے لیے بہت عذیت ہے جو جنگ فود ہیں وہ avoid کریں جیس ایک cheat day ضرور بنائیں لیکن not daily routine اور کھانا رات کو لیٹنے سے دو گھنٹے پہلے کھائیں heavy meal نہ لیں رات کو سونے سے دو گھنٹے پہلے اور physically active کریں یہ جو آپ بتا رہی ہیں smoking یہ تو بلکل prohibit کریں اگر لاہور میں رہتے ہیں smoking کا شوق ہے تو باہر جا کے لمبے لمبے سانس لیں that is equal to smoking اتنی ہماری environmental pollution ہے یہ آپ اچھی بات کر رہے ہیں ایسے کیسے ہو سکتے ہیں آپ ائر قوالٹی انڈیکس نہیں دیکھتے ہیں دیکھا کریں آپ کو پتہ لگے لاہور الحمدللہ top polluted country میں ہے ایسے لوگ کو سمجھ نہیں آئے گی یہ دوکٹس آپ تنزیہ کہہ رہے تھے پتہ لگے لوگ واقعی یہ کام انہیں نے شروع کر دیا smoking بالکل پروہیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ویپنگ اس کا دوسرا نام ہے کیونکہ شیشہ بھی شیشہ تو اس سے دیکھیں جب شیشہ بھی سٹڈی ہوئی تو یہ دکھا گیا کہ one hour شیشہ smoking is equal to hundred cigarettes one hour شیشہ smoking is equal to 100 cigarettes اور ہمارے یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ ہم شیشہ atmosphere وہاں سے جو باہر آنے والا ہے آپ اس کو بھی expose کر رہے ہیں پیسیف smokers جو ہوتے ہیں ان پہ بھی یہ sleep apnea ہو سکتا ہے سو یہ آپ نے ایسے environment کو avoid کرنا ہے جہاں پر already کوئی smoking کر رہا ہو کبھی کبھی تو ٹھیک ہے کبھی مجبوری بن جاتی ہے ہم کسی company میں سے بیٹھے میں ہیں پر اگر آپ کی یہ چیزیں daily routine میں شامل ہیں تو ان کو لازمی طور پر avoid کریں اپنی پلس کا خیال رکھتے ہیں ہارٹ ریٹ کا خیال رکھتے ہیں بی پی کا خیال رکھتے ہیں تو نیند کا بھی خیال رکھتے ہیں ایک میں نے شخص بتایا کہ جو سار سال میں بیس سال سوتا ہے اور سلیپ اگر quality امپروف آپ کی بہتر نہیں ہے آپ آپ کا فیس فریش نہیں ہے میں نے کچھ تو بتا دی دیجی پھر آپ نے ٹائم ضرور اپنا میکس امین ہلی وی وی اپنے بیڈ پہ اس وقت آنا ہے جب آپ کو نیند آرہی ہے بیڈ پہ صرف سونا ہے آپ نے باقی میں نے آپ کو بیٹ بتائی کہ ڈیجیٹل ڈوائس ٹی وی کو دو سے تین گھنٹ پر بند کریں سلیپ کو انجائے کریں یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس سونا ہے اور اس کے بعد پھر ہوتا کہ آپ کو نوٹ کریں کہ دو تین گھنٹ پر اٹھ کے سٹیٹس ہر بندہ اپڈیٹ کر رہا ہوتا یہ میری اپنی پرسنل حیبیڈ بھی ہے کہ رات کو لیٹ نائٹ آنگ کھلیے سب سے پہلے جو آپ چیز چیک کرتے ہیں وہ آپ کو موبائل فون ہی ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اڈلٹ کو ساتھ گھنٹ چاہیے میرے پرابلمز آ چکے ہیں اور جتنے علاج مہنگے ہو چکے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ ہیلتھ ان کی بہت کمپرومائز ہو رہی ہے میرے خیال میں ایک وقت آئے گا جب ہم اپنے اصل پر واپس آنا شروع ہو جائیں گے اور جب تک ہم اپنے اصل پر واپس نہیں آئیں گے اپنی دیسی خوراک ہلدی خوراک پروٹس ویجیٹیبلز فیزیکل ایکٹیوٹی پہلے وقتوں میں لوگ جو جاتے تھے وہ کھاڑوں میں جاتے تھے وہاں پر فائٹنگ بغیرہ کرتے تھے یا اس کے ساتھ ساتھ مختلف ایکٹیوٹی ہم نے ایک کلومیٹر یا ایک کلومیٹر دیسیرنس کرنا ہے ہم گاڑی نکال لیتے ہاں سو سائیکل ویوز کریں ہماری چیز ہماری صحیح ان فاکت ابھی بہتر رہ سکتی ہے جب ہم اپنے اصل پر واپس آئیں گے اور ہلدھی لائف سٹیل اس کو آپ کریں گے thank you so much Dr.Rifan for joining us in our show for you us abhi ایک break واپس آئیں گے break کے بعد